سلر اپنی محبت کو پاہی لیتا ہے لیکن نمی کے کرتوت نے ستارہ کی خوشیوں کو برباٹ کر دیا شادی کے بعد ستارہ خود کو بلکل تنہا محسوس کرتی ہے جبکہ سلر اپنے رشتہ داروں کے ستھ ہونے والے برات کے مسئلے کو سلجانے کی کوشش کرتا ہے اس نے شوکت صاحب سے کہا کہ اس طرح ان کے رشتہ دار میری بیوی کے ستھ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شوکت صاحب کو ملوم ہوتا ہے کہ سلمن نے ستارہ کو چورنے کے بڑھلے سلار سے پیسے لیے ہیں بلکل اسی طرح جیسے قسم نے ستارہ کو پیسے لے کر چور دیا تھا تاہیر صاحب کو بھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ سلر نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر برات لے آئی جب وہ میڈیا کے سوالوں کا سمنا کرتے ہیں انہیں گصہ آتا ہے کہ ان کے بیتے نے ایک عام سی لڑکی سے شادی کیوں کی تاہیر صاحب اور مہرین بیگم ستارہ کو گھر میں قبول کرنے سے انکر کرتے ہیں جو ستارہ کے لیے ایک اور زکم تھا ستارہ اپنی تقدیر پر روتی ہے لیکن س ستارہ کو تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے گھر والوں کو چور دے گا اب ستارہ کو ملوم ہوتا ہے کہ سالر نے محبت نہیں بلکہ صرف ایک ڈیل کی تھی اور وہ اس پر الٹا چڑھ جاتی ہے کیا ستارہ سالر کے ساتھ اپنے رویے کو بڑھل پائے گی یا پھر اس کی اصلیت جننے کے بعد اسے اور زیادہ نفرت کرے گی